اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کیلئے سانیا پیدا کرو آپ سب کو سانیا مانٹنے کی تفیق عطا فرمائے آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے چنہ چاٹ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آج آپ کو بہت مزی کی ٹک ملنے والی ہے جس سے آپ کی جو چنہ چاٹ ہے اس کا فریور بزار جیسا آئے گا اور آپ لوگ ویڈیو چاہے ہیں اینڈ تک watch کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور یہ بہت مزی تار بنتا ہے سپیشل چنہ چاٹ ہے آپ لوگ اس کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کلاس چنے لے لیے اور ان کو جو ہے میں نے اوور نائٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا ہے اس کے بعد ہم ان کو وائل کر لیں گے چنوں کو ایک ہم یہاں پہ پریشر ککر لیں گے اور اس میں ہم چنے جو ہے وہ ڈالیں گے اور پانی جو ہے آپ نے اس میں ڈیل کلاس ٹائل لیں اس کے بعد میں اس میں نمک جو ہے وہ شامل کروں گی نمک میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون لی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم اس میں تقریباً پندہ سیمی بیس منٹ کے لیے پریشر ککر لگا دیں گے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے جی یہاں پہ چنے جو ہے بوائل ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ پانی رہ گئے چنے آپ نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں جو ہے ہم چنے جو ہے ڈالیں گے ایک لیئر جو ہے آپ نے چنوں کی لگانی ہے یہ سپیشل چنہ چاٹ ہے اس لئے آپ نے ایک دم سے سب کچھ نہیں اس میں ڈال دینا تھوڑا جو ہے اس کو اچھا سا دیکھانے کے لیے اس کو زرہ تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ منچنے اس میں ڈال دیئے اور اب میں جو ہے اس کے اوپر باریک کٹا ہوا پیاز میں نے رکھا ہوا ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے جی اور پیاز جو ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ تھوڑی سے دیر کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اس کی جو کرواہت ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹماٹر یہ بھی میں نے چھوڑ شوٹے کارٹ لیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ اپنی مرضی سے آپ کو جتنے پساندوں آپ ایڈ کر سکتے ہیں آلو جو ہے یہ بھی میں نے وائل کر لیا تھے آلو یہاں پہ میں نے تین عدد جو ہے وہ میں نے آلو لیا ہے اور ان کو جو ہے میں نے اچھے سے وائل کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح میں نے ان کو کیوبز میں کارٹ لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر دہیں ڈالیں گے دہیں آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے پہلے اس کو ہینڈ وکس سے بیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ اس میں جو ہے چارٹ میں جب یہ جائے تو اچھا سا جو ہے اس میں لگے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب ہم پھر اس کے اوپر چینل ڈالیں گے اور اس طرح ہی ہم دوبارہ جو ہے ساری لیئرز لکا دیں گے پیاس کی ٹماٹر کی اور دہیں کی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو چنوں کا پانی تھا تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ ہم اس پہ آئیٹ کریں گے اس سے ہی ہوگا کہ فلیور جو ہے بہت مزے کائے گا آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا اور کچھ ڈیفرنٹ بھی ٹائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس طرح بنائیں اور آپ ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کی چارٹ کیسی بنی ٹھیک ہے جی یہاں پہ پانی ڈالیں میں نے تھوڑا سا اور آپ اپشنل ہیں اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی شک نہ بھی ڈالیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نہیں ڈالیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی جاؤں یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون میں نے املی لی اس میں میں نے گرم پانی ڈالا تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں نے اس کا یہ پیسٹ جو ہے تیار کر لیا بڑے مزے کا اور یہ آپ اس میں ڈالیں اس سے فلیور جو ہے بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ میں نے سبز مرچیں پودینہ اور دھنیا اور زیرہ ان کو میں نے اچھے طریقے سے پیس لیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ گرین چٹنی جو ہے یہ تیار کر لیا یہ بھی ہم اس میں آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر ٹوماٹر ڈالوں گی دوبارہ سے اور پیاز ٹھیک ہے جی ضرور بنائیے گا اور گھر میں بنا کے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور انجوائے کریں اس کے بعد ہم اس میں لیمن جو ہے وہ نچوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ لیمن سے جو فلیور ہے وہ بہت مزے کھائے گا چارٹ کا اور اس کے بعد میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اور چارٹ مسالہ نمک جو ہے اس کی کوانٹیٹی جو ہے آپ کامی رکھیں گے کیونکہ چارٹ مسالہ جو ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس پہ آپ نمک جو ہے ٹھوڑا کامی رکھیں گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے جو ہے نیشنل چارٹ مسالہ یوز کی ہے ویسے میں شان کا بھی کرتی ہوں لیکن چارٹ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے آپ پاپری بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے یہاں پاپری یوز کی ہے اور کوئی آپ لیز وغیرہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس کا بھی فلیور بہت مزے کائے گا ٹھیک ہے جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ دن ہوگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کے جانب ہوگیے اور بیل ایکم ضرور پیس کیجئے گا وہ بلکل جو ہے فری ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری ویڈیو جو میری نیو ویڈیو ہوگی اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا بہت شکریہ آپ سب کا جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آج کی ویڈیو دن ہوگی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ابھی کے لئے اللہ حافظ